ہلو دوستو کہانی ایک اور گلام بنش کے گلام شاشک کی جیسا کہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں گلام بنش کے ادھکان شاشک گلام نہیں تھے بلکہ اس کے تین ہی شاشک ایسے ہوئے ہیں جو پور میں گلامی کی بیڑیوں کو توڑ کر آئے تھے اور دلی سلطنت کی ستہ پہ کابیچ ہوئے تھے ان میں سب سے پہلا نام قدب الدین اہبک کا تھا دوسرا ال تتمش کا اور تیسرا گیا سردین بلبن کا سمائے آ گیا تھا بارہ سو چھاچھٹ کا یعنی ال تتمش کے سب سے چھوٹے پوتر نشدین محمود کی ملتی ہو گئی تھی اب اس کا وجیر اور دماد گیا سودین بلبن سب سے یوگ اور ستہ پانے میں سب سے آگے تھا اور بارہ سو چھاچھٹ میں گیا سودین بلبن دلی سلطنت کی ستہ پہ بیٹھتا ہے اور گلام بنش کو آگے بڑھاتا ہے چونکہ نشدین محمود کی ملتی کے بعد ہی شمشی ونسکانت ہو چکا تھا اس لیے بلبن نے بلبنی ونش کی نیو ڈالی مطلب بلبنی ونش آرم کیا گیا سودین بلبن نے بارہ سو چھاچھٹ میں جیسا کہ آپ کو پتا ہے پور میں گیا سودین بلبن شاشکوں کا وجیر رہا تھا ایک لمبا عرصت وہ شاشن بیوستہ کا سنچالن کر چکا تھا تو اس میں یوگتہ کارکوشلتہ اور نپورتہ کافی آگئی تھی جو کی آگے اس کو دلی سلطنت کے سلطان بنتے ہی اس کے کاریوں میں پردرشت ہوتی رہی تو بیس ورس وجیر کے طور پر کار کر چکا بلبن اب دلی سلطنت کا سلطان تھا اپنے وجیر رہتے ہوئے اس نے ایک چیز دیکھی تھی کہ التتمش کے بعد سے جو درباری تھے ترکانے چہلگانی گروپ بنایا تھا سنگٹھن بنایا تھا وہ بہت زیادہ پروحافشالی بھومکہ میں تھا التتمش کے بعد سے مطلب اس کو کوئی بھی شاشک دبا نہیں پا رہے تھے اس گروپ کو یا اس سنگٹھن کو اور وہ ہر شاشک پہ حابی ہو جاتے تھے ترنت گیا سدین بلبن نے اس کو سب سے پہلے بیوستت کیا اور اس نے ترکانے چہلگانی کا جو سنگٹھن تھا اس کو بھنگ کر دیا یا سماپ کر دیا تاکہ دربار میں کوئی ودرو اتپن نہ ہو یا کوئی بھی گھٹ ایسا نہ بنا رہے جو آگے چل کے اس کی ساشن بیوستہ پہ پروحاف ڈالے تو گیا سدین بلبن نے ترکانے چہلگانی کو سماپ کر دیا اور چونکہ بلبن درباری سادسیوں کا وشواس پاس تو تھائی اس کے علاوہ جنتہ میں بھی وہ بہت لوگ پری ہو چکا تھا کیونکہ بیس سالوں تک وہ پہلے وجیر رہا تھا اس لیے جنتہ کا حراد ویکتی شاشک کے پرحافوں میں اتنا نہیں تھا جتنا بلبن سے پرحافیت تھا تو بلبن نے اپنے سلطان بنتے ہی گوشنا کی کہ وہ دھرتی پہ ایشور کا پرتیویم ہے اور اسی کرم میں اس نے جللی الہ کی اپادی دھارن کی جس کا ارث ہوتا ہے پرتیوی پہ ایشور کا پرتیویم یا پرتیوی پہ ایشور کا پرتیویم اور وہ ایشور کا پرتیویم بن جاتا ہے آم جنتہ کے لیے درباریوں کے لیے اور اپنا شاشن کو بیوستیت کرتا ہے قرآن کے نیموں کے انوسار اب بلبن ستہ پہ کابیج ہے اور شاشن بیوستہ پوردیا اس کے ہاتھ میں ہے اور اس نے شڑینتروں ودروہوں کا ایک کرم دیکھا تھا اس لیے وہ اس معاملے کو درکنار کرنا نہیں چاہتا تھا تو اس نے ایک نیتی اپنائی جسے رکت اور لہو کی نیتی سے آج بھی جانا جاتا ہے اور بہت ہی بیوادہ اسپت ہے یہ نیتی اور اسے سب سے کرور نیتیوں میں مانا جاتا ہے رکت اور لہو سے مطلب تھا کی دشمن کوئی بھی ہو یا تو اس کو تلوار کے دم پہ نینترد کرو یا پھر اس کا خون باہ دو تو یہ نیتی گیاسودین بلبن نے اپنائی اور کوئی بھی ودروہی ہو اسے سماپت کرنے کے لیے وہ ہمیشہ نردیش دیے رہتا تھا گیاسودین بلبن کی ایک اور خاص بات تھی جو بھی اچھائیاں جہاں سے بھی اسے ملتی تھی وہ اپناتا تھا اسی لئے اس نے اپنے پرشاشن میں ایرانی پرشاشن کی بھومکہ کا بہت بڑا یوگدان مانا اور ایرانی آدرشوں پہ اپنے شاشن کو بیوستت کیا اور اس نے ایران سے پرہاویت ہو کے بہت سارے کریا کلاب بہت سارے کاری پرنالی بہت سارے تیوہاروں کو اپنایا بھی اسی کرم میں اس نے سجدہ اور پابوز جیسی پرمپراؤں کو آدم ساتھ کیا سجدہ کا تاتپر ہوتا ہے گھٹنوں پہ جھک کے سلطان کو پرنام کرنا اور پابوز سے تاتپر تھا سلطان کے ہاتھ کو اتھوہ پیر کو چوم کے اس کا بیوادن کرنا دونوں ہی پرمپرائیں گھر اسلامی تھیں جبکہ بلبن کو کٹر اسلامی مانا جاتا ہے پرنطو ایسا نہیں تھا جہاں وہ صحیح چیزوں کو دیکھتا تھا وہاں بلبن نے اپنے یہاں جگہ دی تھی اس کو بھی گیسوددین بلبن نے اپنایا تھا اور بلکہ بلبن خود بھی اس تیوہار میں حصہ لیا کرتا تھا گیسوددین بلبن ویدوانوں کا دھارمک لوگوں کا اور بودھے جیویوں کو بہت بڑا پرشن چکتا اسی کرم میں اس نے فارسی کے پرسد ویدوان قوی لے خک امیر خوشرو و امیر حسن کو اپنے درمار میں سنرچھن دیا ہوا تھا ان کا سنرچھک بھی بلبن تھا اور امیر خوشرو آپ لوگ جانتے ہوں گے نام سنا ہوگا ہندی کے بہت بڑے ویدوان رہے ہیں مطلب ہندی بھانشا میں انہوں نے بہت بڑا کام کیا تھا فارسی بھانشا میں ان کا بہت بڑا یکدان ہے اردو بھانشا میں ان کا بہت بڑا یکدان ہے مطلب کئی چھیتروں اور ساہیتی کے کئی وشیوں میں ان کو بہت ہی اطلنی مانا جاتا ہے تو امیر خوشرو کو گیا سدین بلبن کا سنرچھن پراب تھا امیر حسن کو اس نے سنرچھن دیا یہ ایک اور ویدوان تھے اس سمیے کے بہت بڑے ویدوان تھے آگے ان کا بھی چکرائے گا تو ان دو ویدوانوں کو اس نے اپنے دربار میں سنرچھن دیا ہوا تھا واسط کلا کے چھیتر میں بھی گیا سدین بلبن کا یکدان بہت رہا ہے اس نے دلی میں لال محل بنوایا اور اپنے جیتے جی اس نے اپنا مقبرہ شد اسلامی پددتی میں شد اسلامی شیلی ہوتی ہے اس میں بلبن نے اپنا مقبرہ اپنے جیویت رہتے ہی بنوا دیا تھا دلی کے پاس ہے اس سمیے بہت ہی جینشیڑ عوستہ میں ہے وہ لیکن بلبن نے اپنا مقبرہ اپنے جیتے جی بنوا دیا تھا اب بات آتی ہے کہ بلبن کی مرتیو کیسے ہوئی ایک اتنا پروحاب شالی یوگ شاشک کیسے سماپت ہوا اس کے پیچھے کہانی یہ ہے کہ منگولوں کے آکرم اکثر ہوتے رہتے تھے اور منگولوں کا ادیش کیول لوٹ مار رہتا تھا اور اگر چھتر کبجے میں آگئے تو کبجے کر لیا آنے تھا وہ لوٹ مار کر بھاگ جاتے تھے اور لوٹ مار کے کرم میں وہ نشش ہتیاں میں بہت بھروسہ کرتے تھے جہاں پہ جو بھی ملتا تھا اسے ختم کر دو تو اس سے نجات پانی کے لیے گیس الدین بلمن نے ایک سینک بھباگی بنا دیا پورا دیوانے ارج نام سے کہ اگر منگولوں کا اکرم کدھر بھی ہو تو یہ ٹکڑی ترنت اٹیک کر سکے اور انہیں وہاں پہ نقصان کیے بغیر بھگا سکے اب اس نے دیوانے ارج سین بھواغ بنا دیا تھا اور سہجاد محمد اس کا پتر اس کا مکھیہ تھا منگولوں سے یدھ سہجاد محمد مارا جاتا ہے ندلب بلبن کا پتر مارا جاتا ہے بلبن کو یہ بلبن کے نزدیک تھا اور بہت پری پتر تھا اس کی مرتیو کے بعد بلبن اگدم ٹوٹ جاتا ہے اور اپنے پتر کے کھونے کے صدمے میں 1286 میں دلی سلطنت کا اتنا پرحاب شالی شاشق سماپت ہو جاتا ہے تو دوستو یہ کہانی تھی گیا سدین بلبن کی ایک پرحاب شالی یوگ گلام شاشق کی اور دوستو گیا سدین بلبن کو گلام بن کا اندیم یوگ شاشق مانا جا سکتا اس کے بعد گلام بن سماپ تھونے کی کگار پہ آ جاتا ہے آگے کے ویڈیو میں جو گلام بن کے اور شاشق ہیں ان کو ہم لوگ دیکھیں گے اور پھر چلیں گے کھل جی بند کی طرف تو دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی بہت بہت دھنیواد